بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو چینل ٹیپو انفو آج ہم آپ کو ایک اہم چیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو فارمیسی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں فارم ڈی کے ڈاکٹروں فارمیسی کے ان کو اپنے تھرڈ یا فورٹ سمسٹر میں ایک ریپورٹ سبمیٹ کرانی ہوتی ہے کہ فارمیسی پریکٹس کے اوپر اس فارمیسی پریکٹس میں ان کو انٹرنشپ پی دی جاتی ہے Eight Working Days کی جسے اندر وہ فارمیسی کے اوپر جا کے اپنے جو ہے فارمیسی پریکٹیکلی وارک کرتے ہیں اور فارمیسی کو انڈرسٹین کرتے ہیں اور فارمیسی کی لگلیشنز کی کس طرح فارمیسی بنتی ہے فارمیسی کا لیوٹ کیا ہے اس کے اندر میڈیسن کو کون تک کونسی کیٹیگوریز کی ہوتی ہیں یہ تمام انہیں فریکٹیکلی پرفارم کرنا ہوتا ہے فارمیسی کسی بھی فارمیسی کے اوپر جا کے اور اس کی ریپورٹ سبمیٹ کرانی ہوتی ہے اپنے اگزیمنر کو جس کے پاسنگ ہونے کے لیے پاس ہونے کے لیے آپ کو یہ ریپورٹ بنا بہت دوری ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے فارمیسی ریپورٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر کون سے چیزیں شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف میں چاہیے یا وارٹ میں چاہیے بنی بنائی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی تو آپ جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ابھی آپ نے ریپورٹ بنانی ہے تو آپ اس نے اس کو ایم ایس وارڈ کے اندر بنانی ہے میکروسوف وارڈ کے اندر تو اس کا جو پہلا پیج آپ نے بنانا ہے فرنٹ پیج کے اندر آپ نے انکلیوٹ کرنی ہے چیزیں اس کے اوپر لکھنا ہے ریپورٹ آن کیمیونٹی فارمیسی اس کے بعد یونیورسٹی کا لوگو لگانا ہے اور سبمیٹڈ بائی کے بعد اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر فارم ڈی جونس آپ کو فروف ہے سیکنڈ تھرڈے فورت اس کو رو لکھنا ہے سیشن لکھنا ہے پریکٹس فارمیسی پریکٹس ٹو لکھنا ہے اور فیکیلٹیو فارمیسیٹیکل امپلائیڈ ہیلتھ سائنس دیپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے آپ نے لازمین یوستی نیم لکھنا ہے یہ آپ کو فرنٹ پیٹ ہو گیا تو آپ کو ایک ایک کر کے بھی میں بتاؤں گا اس کے بعد ایز ایٹی اینڈ ہے میں آپ کو اس کی فائل کے شیئر کا لنک بھی دے دوں گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں اس فائل کا لنک بھی دے دوں گا جہاں پر یہ پوری فائل ایم ایس ورڈ میں ٹائپ ہے یہ تو آپ کا ہوگا ہے فرنٹ پیج اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فارمیسی ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے اپنا جو فرنٹ پیج کے بعد آپ نے یہ چیز لکھنا ہے اپنا کینڈیٹ نیم لکھنا ہے سیشن پیپر وائیوہ ہیلڈ اون میں یہ پیج انکلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر اور فارمیسی ریپورٹ کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے اپس ریکٹ اور چپٹر کے انٹرڈکشنز اور یہ آپ پسکلی ٹیبل آف کونٹینٹ دیکھ رہے ہیں چپٹر ٹو ہوگا پرین آف ورک کا چپٹر تری ہوگا ابزرویشنز کا چپٹر فور ہوگا کنکلین ریکومنڈیشنز کا آخر میں اپنا ریفنس ضرور ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں پورے شامل ہوں گی تو آپ یہ ریپورٹ کمپلیٹ ہوگی تو فردن فردن آپ کو ایک ایک چیز بھی پساتا جاتا ہوں کہ ابزرویشنز کے اندر کیا تھا انٹرڈکشن میں کیا تھا پلین آف ورک میں کیا تھا سب سے پہلے اب ہم دیکھیں گے ابزرویشنز کے اندر کیا انکلوڈت ہے کسی شامل ہوگا تو یہ تو آپ کو میں دکھا رہوں کہ کمیونٹی فارمیسی آپ نے جو بنانی ہے اس کے تیڈنگ دینی ہے یا فارمیسی پریکٹس لکھنا ہے اس کو یا ریٹیل فارمیسی ایک ہی بات ہتی ہے اس کے بعد انیورسٹی لوگو لگانا ہے سامیٹڈ بائز اس نے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے انیورسٹی کا نام لکھنا ہے یہاں پر اور لاسٹ میں آئے در اس کے بعد اپرور سرٹیفکٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے اپرور سرٹیفکٹ کے بعد آپ نے جو ہے یہ ایکنالجمنٹ کا پیج آئٹ کرنا ہے اپنے اکنالجمنٹ کا پیج آئٹ کرنا ہے اکنالجمنٹ کے پیج کے اندر اس طرح چیزیں شامل ہونا چاہیے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آپ کو میں اس کا لنک دے دوں گا لکھ سرٹیفکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے ڈیڈیکیشنز کا پیج آئٹ کرنا ہے اپنا بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد وہ پیج آئٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹیبل آف کونٹینٹ آپ نے آئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ترجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابسٹریکٹ ہے ایسا چیز تو آپ کو مقصد ہے ابسٹریکٹ کا ٹھیک ہے نا ابسٹریکٹ کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے ریٹیل ایک کمیٹی فارمیسیز ان انڈرسٹی ترمنالجی یوزڈ فور ڈی پلیس ویر موسٹ فارمیسیس پریکٹس ڈی پرپیشنل فارمیسی اینڈ ڈی آرٹ او پریپیرنگ ڈیسپینسنگ ڈرگز ای ٹی سی ایوین یہ ہے آپ نے آپ نے اس کو پڑھ لیں یا آپ جہاں اس کو مل جائے گی ہے فائل پوری اس کے بعد آپ صلی سے اس کو پڑھ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو ہو گیا ابسٹریکٹ ابسٹریکٹ کے بعد آپ نے دوسرا پوشن ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا موسیقی موسیقی پورس میں ایک ہے، انٹھڑاکشنز کا۔ انٹھڑاکشنز میں آپ slipped کس طرح انٹھڑاکشن ہاتا ہے؟ یہ انٹھڑاکشن کا ایک سیمپل آپ دیکھ لیں کہ انٹھڑاکشنز سے آپ نے ایڈنگ دینی ہے اور انٹھڑاکشن یا کریدمی ہوں ، رول آف میکنی فالمسی ہی آڈنگ دینی ہے اس کے بعد یہ سارے چیزیں آپ کو اسی طرح ٹمک کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا، آج کا pick the end of work تیہ اللہ قانئی ہے۔ وہ ہوگی پلین آف ورکس پلین آف ورکس آپ نے کس طرح ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو میں جلدی جلدی دکھا رہا ہوں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کو پوری فائل مل جائے گی اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے بڑھتے رہیں ٹھیک ہے تو پلین آف ورکس اپنی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد اس کو سیٹ کرنا ہے سٹیڈی پلیس کھنی ہے ڈیریشن آف ورکس لکھنا ہے یہ سیسٹ سیمپل ہے اس کو آپ نے کپی نہیں کرنا آپ نے اپنے حساب سے لکھنا ہوتا ہے یہ آپ کا ہوگیا پلین آف ورک پلین آف ورکس کے بعد آپ نے دو دوسری آڈنگ دینی ہے وہ آپ کا آ جائے گا اس کے اندر ابزرویشنز ابزرویشنز آپ نے بھی ایڈ کرنی ہے ابزرویشنز کیا ہوتی ہیں اس میں آپ نے جو جو آپ نے ڈے ون ڈے ٹو ڈے تری ڈے فور میں آپ نے کیا ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے کہ ڈے ون میں ہم نے یہ کیا ہے ڈے فور میں یہ کیا ہے ڈے تری میں یہ کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے فارمیس کا لی آؤٹ کس طرح تھا وہ آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے انٹری گیٹ کس طرح تھا یہ وہ لیگلیزیسن سسٹم فارمیسی بنتی کس طرح ہے وہ سیل کس طرح بنتی ہے اور ریٹیل فارمیسی کا کون طرح بنتی ہے جو آپ نے پہلے دن سکھا دوسرے دن سکھا تیسرے دن سکھا یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی قسم میں آتی ہیں پلین آف وارک میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے ہیڈنگ وائز تمام چیزوں کو اس کے اندر آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ ڈے وائز جیسے ہیڈنگ دیتے ہیں اس کے اندر جو چیز آپ نے سکھی ہیں وہ آپ نے مثال بتانی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے آپ نے ٹمپریچر ٹھیک کیا اس طرح ڈے فور میں آرڈٹ ٹھیک کیا اور سرجگل ایٹمز آپ نے دیکھے ڈے فائر میں فریج ایٹمز دیکھے اور اس کے بعد نیوٹرینٹس ان فارمولا ملکہ دیکھے آپ نے کمپاؤنڈنگ جنرل افزاروشن دیکھے آپ نے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے بتانی ہے اپنے پلین آف وارڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا پلین آف وارڈ کے بعد نیکس آپ نے ایڈنگ دینی ہے وہ آپ کی ایڈنگ ہوگی ڈسکشن یا ہوگی کنکلیو نے ریکمینڈیشن کی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے اپنی ریپورٹس کو اینڈ کرنا ہے اینڈ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو میں اس سلائیڈ میں بتا رہا ہوں تو آپ نے جب ڈسکشن یا اپنے کنکلیو نے پلین آف وارڈ کی ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل لکھنی ہے اس طرح کر کے فارمیسی ایکٹ رول ڈسکشن نائن سیمنڈ کے بارے میں اور آٹی سی ڈرگ جو آپ نے دیکھی ہیں وہ لکھنی ہیں اور اس کے بعد آخر میں ریفرنس آپ نے ضرور ریڈ کرنے ہیں اور جو ڈرگ لیسٹ آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ نے ضرور اس میں لکھنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ریپورٹ کو اینڈ کرنا ہے ریپورٹ اینڈ کرنے کے بعد آپ نے تینکس ضرور لکھنا ہے یا اینڈ آف ڈیکومنٹ رو لکھنا ہے تاکہ یہ پورے پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کس طرح امس ورڈز کے اندر یہ ریپورٹ بنائی ہے آپ نے اور اس کے اندر جس جس طرح چیزیں شامل کی ہیں تمام جو ہے میں نے آپ کو یہ در بتا دی ہے اور ایڈ ٹی اینڈ میں آپ کو یہ اس کی جو فائل ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو دیکھ لیں گے آپ نے اس کو چپٹر کی ہیڈنگ اس طرح دینی ہے اور اس دوسرے پیج پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن رہ رو لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک پیج آپ نے ایڈنگ کے لیے رکھنا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پیج سے اس کے ایڈنگ کی ڈیٹیل لکھنا شروع کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ نے یہ اپنی فارنسی ریپورٹ بنانی ہے تو اگر آپ یہ ریپورٹ بنی بنائی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دسکریشن میں دھاکے یہ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے دوسرے پیج پہنے مجھے دوسرے پیج پہنے ڈیٹر پیج پہنے اس چینل اللہ حافظ